وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الدعی زادان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ حمد و صلاح تھوڑی جواز کر لیں حمد و صلاح خبریائی بڑائی یخدائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی ارحمہ کی سندی بڑیائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دی ذاتِ مابرکات واسطے جس قائنات دخالق مالق اور قابد ہے فَآلُ لِمَا يُرِيدْ ہے اور عَلَىٰ کُلِّ شَئِين قدیر شہدنا نوزیادا میٹھے اور غلاب دے پھلنا نوزیادا خوشمدار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و مخشید دعا آلِ رسولِ اہلِ بیت صحابِ رسولِ تامین اعظام تبہ تامین کرام آئمہ دین محدثین فزرگان دین فقہہ دین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ اجمائی احوامِ زیوکار اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دینا اول وقت اندر تسی شہرِ فیصل آباد دی تاریخی اور مرکزی مسجد دے اندر پشریف فرما جی فیصل آباد دے اندر کوئی بھی میرا خطبہ ہوئے چونکہ میرا شہر ہے میں ایک بڑی خوشی محسوس کرنا اور پھر جڑی تاریخی اور مرکزی مسجد ہوئے جدنہ لکھ تاریخ و بستہ ہوئے روحانی خوشی بھی نال مل جاتی تو میں بلا تخیر اور بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا اور تسی دوستو حباب جتنی قصرت اور جتنی محبت دینا لکھتے شیف فرماو ایک گل ذرا توجہ نہ سولو شیطان ایڈی چونٹی دا زور لگا گئی دا کہ اے بندہ کتے اول وقت خطبہ جمعت المبارکہ اندر نہ پہنچے بچیاں دیر کابٹ سکول چو بچیاں وہ لینڈ دیر کابٹ کر دے معاملات یعنی وہ بڑی کوشش کر دا ہے کہ تے اول وقت انہوں خطبہ نصیب نہ ہو جائے کیونکہ وہ پتا ہے کہ اگر اول وقت خطبہ اندر ٹر گیا تے او وقت سراسر قبولیت بھی ہے تے سراسر رحمت بھی ہے تے ساڑے تے اللہ دی قبولیت آ جائے یا رحمت آ جائے مل کے بلو شیطان نوے پسند تو اڑے تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہویا اس خوشی نو محسوس بھی کریا کرو اور اس خوشی تے اللہ پاک دا شکر بھی ادا کریا کرو اور پھر آن تو بعد بھی کوشش کریا کرو کہ توجہ خطیب وال رہے زیادہ تو زیادہ پاؤن گھنٹے دی گفتگون دیئے ٹیک لگانا اندر کوئی حرج نہیں کوشش کرو اگے بیٹھو لیکن پیچھے بیٹھ جو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن تو بڑی توجہ بہت زیادہ رہنے چاہیے دیئے لہو جی میں ایک دو دعا کر کے حسب عادت اپنے موضوع دا آغاز کرنا پڑے سارے علی میری پہلی دعائے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جتنے مرد و خواتین مسجد اندر تشریف فرمانے یا لائیو جتنے باچ و خطبہ لائیو تو باگ بھی سنن اللہ باگ سبنا نو بیت اللہ دے جمعے نصیف فرماؤں اللہ سبنا نو مسجد نوی دے جمعے نصیف فرماؤں اللہ سانو اپنی رامتنا بار بار عرفاتی حادری نصیف فرماؤں دوسری باتے ہوئے اللہ باگ سانو ساری زندگی کسے پردیدہ محتاج نہ کریں اللہ چنگے ہاں مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں اور تیرے حبیب دی امتاں کجنی ساڑے پلے لیکن توحید دی خیرت ساڑے سینے آچا اسی روڑے روڑے جانے ہیں اچھی بولو اسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے اسی سارا کو چھڑ دے نیا لیکن اچھی بولو سنت دی اندر بدد دی امیزش کر دے اللہ جتوانو ساڑے عقیدے دی خیرت اور محبت پسند دے تو اپنی رحمت دے نال ساڑے سارے ہاں دی مشترکہ دعائے اللہ ساڑا خاتمہ ایمان دے کر کے کل قیامت والے دین وغیر حساب اللہ سنو اپنی جنت دا داخلہ نشی فرما اور بالخصوص جنا بزرگاں اس مسجد نو بنایا یہ تھے امام رہے خدیب رہے نمازہ بڑھ دے رہے اپنے وڈیاں نو یاد رکھیا کرو تو آنے پڑھو لے جو کدی دانے نہیں مکڑ گے تو انہوں ایمان دی مٹھاس ملے گی جڑا وڈیاں دا بے عدب ہوئے یا انہوں فراموش کردوئے دین پھیر جان میرے لوئے کیوں اکھا میں پھیر لوئے اللہ دی زندگی دا نوری ختم کردن دا ایک خصوصی دعا کرو جنا پلاڑ دیتا جگہ دیتی ہوندی کڑی تک جو جنا دیا خدمات نے جے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ جنت الفردوس عطا کر اور مولانا یوسف انور حافظہ اللہ ساڑھی جماعت بزرگ عالم دین مسجد دین تظامیہ امام خطیب جتنے احباب مسجدنا المحبت رکھ دینے اللہ پاکونا انہوں کو شادگی والا کھلا رزق اطاف فرما حضرات عزیب اکار اندرہ توجہ رکھنا حالات و واقعات و آٹے سامنے میں بدخلاقی بدلہازی اور بدتمیزی اپنے اروجتے ہوئے دسو کیڑا فتنہ ہے جنہوں فتنہ کیسا دے ہو جیسا دیکھ بے سجی موجود نہیں بڑے تکلیف دے حالات میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات اندر میں کتوں اپنی بات دا آغاز کرا کتے لے آکے میں بات انہوں ختم کرا پہلے ایک دعا میں کریے اللہ سانو سب فتنیاں تو محفوظ کرنا آمین چلو شرابیاں زانیاں ڈانسر لوگا چھوٹے سیاست دانہ دے اندر تھے فتنے ہے ہی سن لیکن غصہ نہ کرے دین دارا جبھی ایسی سختی آگئی ہے ایسی بدخلاقی آگئی ہے اللہ دی قسم میں مکہ بہ کے بھی چھوٹ بول دینے مدینہ بہ کے بھی چھوٹ بول دینے کسی تعمت لانا کسی انہوں بحزت کرنا منافقت کرنا شرارت کرنا اہمیں عادت پہیئی ہے کسی انہوں تکلیف دے دی میں تھے ڈر گئی ہیں جدندی میں حدیث پڑیئی ہے اور صحیح حدیث ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالا فی حمین ما لیسا فی اسکرہ اللہ ردگت الخبال حتی یخرجہ مما قال نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی بندے دے بارے چوٹی گل گئی چوٹی تو مطلعی کان کھولے ہو اینا ٹکڑا ہی کافی جہ جمعہ آستے جہ دے اندر زمیر ہے جنہوں انجام دا فکر ہے فرمایا جنہیں کسی مسلمان تک تحمت لگائی سنی سنائی ایسی گل گئی جڑی خرابی ہو دے اندر موجود ہے پھر بولو موجود ہے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اس پورشن اندر ٹھہرائے گا جتے جہنمیاں دی پیپ گر دی حتی توجہ نہ جملہ سنڑو صحیح حدیث دا فرمایا ہاں انہی دیر تک وہ تھی رہے گا اللہ یہ کہ توبہ کر لگے یا اس بندے گڑو جا کے مافی مانکیاں پڑا معاملہ صاف کر لگے یار ماف کرے آجے مذہبی طبقے دیاں زبانہ وینہ انہیاں اوارہ ہو گئیانے تنظیمی فتنے جماعتی فتنے انتظامیاں فتنے میرا لگے ہر مذہبی بندہ بھی نہ ایک دو جنہوں پاجگئی پہندہ ہے عزت دا قاتل رتبے دا قاتل پرلے درجے دا حاسد اور حسد اوہ کش کروا رہے ہیں کہ پرامہ دے اکھا جا پینا دا ہی آہ کوئی نہیں رہ گیا اور والدین دے معاملات کاروی جڑے نے جیل خانے ساڑے بڑھ گئے تو بہت زیادہ فتنے دا دہورے تے حباب زیوکار گل سنو ساہ ساڑے کو بڑے تھوڑے رہ گئے نہیں میں اللہ دی توفیق نا اے توانو اوہ آج موضوع سنانا ہے کہ لکھا من سونا اکپاسی ہوئے اور جڑا موضوع انشاءاللہ اج میں توانو سنانا ہے اوہ موضوع اکپاسی ہوئے اللہ دی رحمت دینار لکھا من سونا بھی آج دے فکری اور روحانی موضوع دی عظمت دا مقابلہ کا زگدہ اوہ موضوع ذرا تو وجو نہ سننا میں کوشش کرنی ہے دو اڑائی گھنٹے دی گفتگو دس پندرہ کتابان دا خلاصہ میکسیمم اربعین دقیقہ چاریس مند دے اندر انشاءاللہ کوشش کر کے میں مقمل کر دینا ہے تو علی میں پھر دعا کرنا تو آڑے تھے بڑیاں امیدنہ و بستانیں جنہاں نے ٹوپیاں رکھیاں نے دھاڑیاں رکھیاں نے جڑے مسنا چاندے ہو جڑے مدرسیاں چاندے ہو تو آڑے نال امیدنہ و بستانیں جڑے اول وقت تے خطبہ پڑھ دیو اپنی ذمہ داری نو سمجھو اپنا کردار ادا کرو خطبہ صرف خطبہ نہ سمجھیا کرو انہوں ایک پوری تربیت اور ایک سبق سمجھیا کرو تاڑی توجہ وے ایک گلم نو وزیرہ بادی یاد آئی ہے تو میں تو انہوں سنانی ہے مختصر خلاصہ اے وے کہ ایک جگہ تے نا چگڑا ہو گیا ایک جگہ تے چگڑا ہو گیا اٹھ رکھن دا او گونڈی کہن دا سی کہ نہیں اے جگہ میری ہے او جیدے کار مستری کام کر رہا سی نا تے او کاروالا کہن دا سی نہیں اے جگہ میری ہے خیر فیصلہ اے تھے آکے ختم ہویا او جیدہ کہن دا سی نا جگہ میری ہے انہوں نے کہا میرے نہ بیس نہ کر اے تیرا مستری جو فیصلہ کر دے گا نا میں نو قبولے حالا مستری ہو دے کار کام پہ کر دا سی تے او مصری بول بیا او کہن لگا میں اے دکار کام کرنا مصری اے نا ماتے توں میں نو کہنا جو میں فیصلہ کر دے گا اوہ ٹھیک ہے تے ایک حال تکیڑی بنیادتے کہی اے تو اڑے سارے علی اگلا جواب سبق جے وزیرا پاچے کہ مولانا بڑے متقی اللہ دے ولی ہوئے نے مولانا عبد الرحمن عطیق بڑے نیک انسان سا وہ بھی بڑے ستائے گئے سا ظاہر ہے جنہیں حاکدی گل کرنی ہے چمچہ گیری نہیں کرنی ہے زمیشہ تیانیہ نے اوہ بندہ کو کہن لگا تینوں میں منصف اس واسطے بنا ہے کہ میں دنوں رکھے ہیں تو مولانا عبد الرحمن عطیق بچھے جمعہ پڑھنا ہوا میرا اندر کہند ہے کہ توں انشاءاللہ ناانصافی نہیں کرے گا لوگ کہن یار تو امین پر بزار علی مسجد نماز پڑھنا ہے تو ناانصافی تو منٹ گمری علی مسجد نماز پڑھنا ہے تو ناانصافی تو مسجدہ صدریں تو ناانصافی تو مسجدہ امام ہے تو ناانصافی تو میرے پیارے بھائیو اہ ہوئی میں دسنا چاہنا جمعہ پڑھائی جاڑنا پڑھائی جاڑنا پڑھائی جاڑنا یہ بھی کوئی کابلیت نہیں یہ جمعہ پڑھائی جاڑنا یہ بھی کوئی نجات نہیں سینے میرے تھانڈ پاؤ اللہ عمل دی تو فیق تا فرما رہے اور موضوع میں تو اندھے دسنہ خبے فتنے سجے فتنے اگے فتنے دیوچی بولو پچھے بلکہ اتے فتنے تھلے فتنے ان فتنیاں دے دور اندر تو اندھے دسنہ اے وے کہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک بطالہ دے قریب ہو کے زندگی بسر کرو آئی تو اندھے ایسے عمال داست دینا آئی تو اندھے ایسیاں نیکیاں داست دینا جنہ دے بارے رسول پاگل اسلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اے عمل کر دے نا او بندہ راب دے نیڑے ہو جاندہ ہے تے راب اس بندے دے نیڑے ہو جاندہ ہے بندہ اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے تے سبق میں نسڑاؤ اللہ بندے دے قریب ہو جاندہ ہے ہون ذرا ایس موضوع تے آپ ہاں گفتگو کرنی ہے اور میں جیڑے ہی آئیت شروع اندر پڑی ہے نا اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي ساڑھے سونے راب دا ایک نامِ الْقَریب اللہ تعالی بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ دا قرب دو طرح دے ہیں ایکے قرب عام یعنی ہر بندے نو اللہ دا قرب ہے کے میں ہر بندے دا ہر عمل اللہ دے علم اندر ہے کوئی شئے اللہ دے قدرت تو بار نہیں کہ کوئی شئے اللہ دے علم تو بار نہیں ایکے اللہ دا قرب خاص جی رہا اللہ اپنے خاص بندیاں نو نصیب کر دے نمازیاں نو نصیب کر دے دین داراں نو نصیب کر دے کی کر دے رابونن نو کرامتا دھن دے عظمتا دھن دے عزتا دھن دے میرے لوگیوں ایمان دی مٹھاس دھن دے قرآن دا نشا دھن دا صدقہ دیکに ہونا دے سینے چلا ہے کے ٹھنڈک اتار دھن دے یعنی موضوع میں انشاءاللہ اے بیان کرنا ہے اوہ کیڑے عمال نے جنا دنالبندہ راب دے قریب ہو جاندہ ہے تے راب باپنے بندے دے قریب ہو جاندہ ہے اچھا اے تھے ایک گمرائی بھی ہے ایک غلط فہمی بھی ہے توجہ رکھنا گمرائی پتا کی ہے کئی لوگ اللہ دے قریب ہونواز تے کرو نکلے تے کوشش میند کر دے کر دے کر دے کر دے اور راب دا قرب دلاش کر دے کر دے شرک دیاں وادیاں جا جاڑ گے شرک دیاں کھائیاں جاڑ گے اے جنی قبر پرستی ہے اے راب دا قرب نہیں اے جنی مزار پرستی ہے راب دا قرب نہیں اے جنے ملنگا دے بابیاں دے پیران جو لوگ ڈک دینے نہ کہ اللہ دے قریب ہو جانگے اے اللہ دا قرب نہیں اے ننگا شرکے واللذی نتخذ ہم ان دونہی اولیاء ما نابدہم اللہ دیو کر رہے بھونا اللہ زلفا اللہ فرما دے نے کہیاں لوگاں نے میرے قریب انواستے مختلف واسطے وسیلے قبران دے کارلے بابیاں دے کارلے اور انہوں نے سمجھیا اے ساڑے سفارشی نے جنہی دیر تک ایسی انہوں راضی نہیں کرنا انہوں نظروں نیاز نہیں دینی انہوں دے گئے ایسی پیش نہیں ہونا انہی دیر تک اللہ دا قرب ملنا اللہ فرما دے نیو خالق میں نوی سمجھ دے سان نکتہ سمجھے ہو اللہ کہنے دنیو خالق میں نوی سمجھ دے سان راب میں نو ہی سمجھے دے سن لیکن میرا قرب لین واسطے کبران دے جاندے سن میرا قرب لین واسطے بابِ ام ملنگا کو جاندے سن میرا قرب لین واسطے اپنے لوی فرشتیاں دیاں مور دیاں کڑیاں سن فیصلہ بادی ہو پاگے تو سی احل الحدیث ہو احل سنہ ہو بریلوی ہو اہل تشوہ دویو بندی ہو جس بھی مکتبہ فکر نا تو اٹھا تالو کے میں تو انو رب دا واسطہ دے کے کہی نا اے تھے قرب دے نام دے بڑے بڑے دین دے ڈاکو بیٹھے جے قرب لب دے لب دے رب دے شرک نہ کر لیا جے توا میں کرنا محبتنا آمین کہنا اللہ پاک سانو قبر پرستی دے شرک تو محفوظ فرما مزار پرستی دے شرک تو محفوظ فرما اچھا کئی لوگ اللہ پاک دے قریب ہندے ہندے تے رب نو قریب کر دے کر دے مشرک مر گئے اللہ تو ایت موت نصیب فرمائے دو جی ایک غلط فہمی ہے ایک غلط فہمی بیٹا صورت سبا دے اندر اللہ نے حال کی تی ہے جیڑا بندہ اندہ میں کلیہ دار القرآن نہیں پڑھے جامعہ سلفیہ نہیں پڑھے درس نظامی نہیں پڑھے وڑی معذرت بیٹے میں نو پینتک منٹ چائی دینے انشاءاللہ میں پوری زندگی دا سلیبز تو آٹے سامنے رکھنا ہے اور تمہیدی گزار شاہد بھی بار بار یوٹوپ تے عبدالمنان راسخ نامی میرے چینل تے سنتے رہا جائے احبابِ زیوکار ذرا توجہ رکھنا دوسرے لوگانوں ہو گئی ہے غلط فہمی اللہ فرماندے نے میں کسے نوں چار ٹکے ود دے دیا کو چار چھلڑا ود دے دیا کو پیسر پہ یہ ود دے دیا یا کو اولاد زیادہ دے دیا میری اولاد بھی اللہ فرماندے نے میرے قرب دی دلیل نہیں تھے اچھی بولو غلط فہمی دور ہوئے اللہ فرماندے نے نیرہ مال بھی میرے قرب دی دلیل ہے تو اسی ذکر نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے خطیب تو انہوں بلا سکتے ابھی مسئلہ ذہنچ رکھو چیخ چیخ کے سبان اللہ کہاندی لوڑ نہیں خبست ہے جی ویکھاندی لوڑ نہیں لیکن میں تو انہوں اگر دین دی گال سمجھا آکے مخاطب کرنا ایدھی گنجیش احادیث اندر موجود ہے ہوا اللہ پھر میں کسے ویڑے عرض کر دیں گا ذرا توجہ مروا رکھنا کئی لوگ ساری زندگی حاجی صاحب یقین کرو میں ڈانسرانو ویکی ہے دنیا دارانو ویکی ہے سودھ کھورانو ویکی ہے بڑے ہیں بڑے ہیں لوگانو ویکی ہے کسے بڑے کلپ نظر تو گزرد ہے اچھا اور ڈانس کر دیں گے زنا کر دیں گے شرابہ پین دیں گے سودھی کرو باہر کر دیں گے رشوطان کھان دیں گے بڑا نبران دی کمائی کھان دیں گے کوٹھیا گڑھیا پیسے تو بڑا وڈاموں کر کے بڑا کی کہے دیں گے اللہ دا بڑا شکر اللہ نے سانوں بڑی عزت دیتی ہے ٹانسر کی کہیں دیں گے اللہ نے بڑی گلوکار کی کہیں دیں گے سکرین تھی آکے اللہ نے بڑی اور بھد بھدتا تو گڑھی روی عزت سمجھ لے تیرے خزانے کرون لڑو بھی زیادہ ہو گئے نے جاڑا مالا لاؤ اے پیری فقیری ملنگ پنے دا جو سسٹم ساڑے ملک جی چالے پہ ہے اے دے سادہ لو مسلمانہ دے عقیدیں لوٹ دے پھر دے دین دے لٹے رہے اور جنہیں بابے ملنگ چکی پھر دے ہو جاؤ نبے فیصد بابے ملنگا دا جا کے انٹرویو کرو رابطی قسمے انہوں نے نماز جنازہ دیا دعاوں میں نہیں دیا دیا انہوں نے قرآن پاک دا سادہ ترجمہ میں نہیں دیا شکر کرو تو اس مسجد ترجمہ کلاہ جاری ہے مندرگڑی ترجمہ کلاہ جاری ہے منٹ گمری ترجمہ کلاہ جاری ہے آئیشہ مسجد ترجمہ کلاہ جاری ہے اللہ انہوں نے مسجدہ نو عباد فرما دے اس وحاں سے چار ٹکے بہت مل جان کوئی اُڑا اُچھا مل جائے اے بھی نہیں سمجھنا کہ پتانی میں اللہ دیکھنا کریمہ میرا جملہ سنکے جاڑا اتاری جنہ تیرے کڑ پیسہ بوتا ہے تیرے دے ذمہ داری بھی اس قدر زیادہ ہے تیرا حساب بھی اس قدر زیادہ ہے اور چھوٹے کٹھے چرینہ کرائے دے مکان چرینہ سینے ٹھنڈ پائے ہو کوئی عیب دعا کرو اللہ مال دوے تے اللہ نال سانو دین دا خزانہ میں اتا فرمائے تو احباب زیبکار اے بھی غلط فہمی بندے نو اپنے ذین دے اندر نہیں رکھنی چاہی دی تو باہر صورت اللہ پاک نے نبی پاک نے بھی فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ جدو میرا بندہ میرے والے ایک گٹھا ہوں دا ہے نا اللہ فرما دے میں پورا بازو دی طرف آنا میں دو گٹھا ہوں دی طرف آنا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي اَتَئِتُهُ هَرْوَلَا فرمایا اگر میرا بندہ ایک بازو میرے والا لاندھا ہے نا تو میں دو بازو وہ دے والا لاندھا اگلا جملہ سنے ہو اللہ فرما دے نے ساڑھی کیوں کہا تھے میرا بندہ سچے دلوں اِنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَئِتُهُ هَرْوَلَا میرا بندہ جب میرے والا چالکی رہو دا ہے اللہ فرما دے میں ہوتا رب و دیالن نہ سکے ہوں نا لہٰذا مایوس ہون دی بھی ضرورت نہیں جی کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی وعدہ کٹا ہو گیا بیٹا میرے الویخ کوئی سودی لینڈ دین ہو گیا ہے کوئی ہو جیا کوئی پینا نا معاملے چوئی وعدہ کٹا ہو گیا اپنا کھاتا کلیر کر توبہ نسوح کر تو میں ماشاءاللہ تبارک اللہ آج موضوع تو آنو اے سنانا چاندنا زیادہ تو زیادہ بس پچیس تیس میٹ میرے کو رہ گئے نے کہ بندہ اللہ دے قریب کی دون دے اللہ اپنے بندے دے یعنی انہوں سادہ کر لیے آئیدہ میرا موضوع قربت کی راہیں کی موضوع ہے قربت کی راہیں مثال دے طور تے رسول پاک علیہ السلام تے قرآن پاک آیا ہے اوہ دے چا اللہ تعالیٰ فرمان دے نے ہروں بندہ اللہ دے بڑا قریب ہے جڑا بندہ ہر نیکی دے کمچ پیل کر دے کی کر دے واہ محمد حسین شیخ پوری میں تیرتے قربان جاوا تو میں نے جیدوں میں یاد آنا ہے نبی پاک دے میں بڑھتے یاد آنا ہے فَاسَحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصَحَابُ الْمَيْمَنَا فَاسَحَابُ الْمَشَامَةِ مَا اَصَحَابُ الْمَشَامَةِ وَاسَحَابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَاہِكَ الْمُقَرَّبُونَ کہتے کوئی مصد واسطے اپیل ہوئی ہے مدرس واسطے اپیل ہوئی ہے پہلے 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 ازان ہوئی ہے پہلے ہر کم جو فرمایا جڑا بندہ نیکی جو پیل کردھا ہے نا بیٹا ہے کاپی دے جا کے جملہ لکھیں اللہ فرما دے نے اے میرے قرب دی دلیلیں اوہ فتنیاں دی اماج گا اندر بھی اوہ بندہ میرے قریبے تے میں ہوتا رب ہوتے قریبا میں اے بھی بیان کر سکنا آئی دے خطبے دے اندر جملہ پسند آیا دے توجہ رکھنا کہ جڑا بندہ جیوے جیوے کعبہ تے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے اوچھی بولو اپنے راب دے بھی تے راب بھی ہو دے تے دعا کرنا اللہ بار بار بیت اللہ دیاں بھیریاں نصیب فرمائے اوہ بھی بندہ اللہ دے قریبا جیدے موچ زبانا تومت بھی لگ گئی ہے لوگاں دیاں بکواسات بھی سندہ ہے اے در لیاں اوہ در لیاں ہی سندہ ہے تے اوچھی بولو ٹکراؤ کردہ بولے نہیں الجاؤ کردہ مستی رہندہ ہے تے اللہ دے ذکر جی مسروف رہندہ ہے اور اوہ دے دیل چگال بیٹھیے کہ میں جواب نہیں دینا وقت انشاءاللہ جواب دوے گا اور جیڑا بندہ الجاؤ نہیں کردہ ٹکراؤ نہیں کردہ لڑا ہی نہیں کردہ مست رہ کے صرف سوٹ کے اللہ دے یاچ رگا رہندہ ہے ایسا بندہ بھی راب دے قریبے تے اوچھی بولو رابو سے بندے دے قریبے سخی بندہ اللہ دے بہت قریبے تے سخی و انواستے کو مل لانر ہونا ضروری نہیں آجی صاحب میں اٹھتی تقریرہ اندر گلک ہے چکے ہیں سخی و انواستے مل لانر ہونا ضروری نہیں بیٹا پندرہ ہزار لین ہے وی ہزار لین ہے او دے چومی پائیسو روپیہ سیڑھتے کر دے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت صحابت ہوئے جڑی سودی امیزش تو پاک ہوئے رشتودی امیزش تو پاک ہوئے حرام دی امیزش تو پاک ہوئے تو جی جے میں اینجی داستہ رہا پھر تے سارا خطبہ اینجی گزر جائے گا ہون میں انشاءاللہ تو آڑے سامنے بڑے ہی اختصار دے نال پانچ عمل بیان کر لگا جنہ دے نال بندار راب دے قریب ہو جاندہ ہے تے اللہ اپنے بندے دے قریب ہو جاندہ ہے سامنے دی دوری پتا نہیں کتے ٹوٹ جانی جے آ جملہ جے میری آج دے سارے خطبے دی مین ریڈ دی ہڈ دی مین پوائنٹ میں لہ دی توفیق نہ خطبہ اس لئی کر رہے ہاں کہ میرے بھائیوں فتنیاں دا دور جے بچو کرانچ بیٹھو بیوی کو بیٹھو بچیاں کو بیٹھو کرانچ قرآن کھولو کرانچ بچیاں نہ بیع کے ترجمہ پڑو تے توانو موت اس حالت اندر آوے کہ تسیہ اپنے رابدے قریب ہو دے سونا راب تو اڑے قریب ہوئے ہون میں پنچ عمل اختصار نہ بیان کرنے نے زیادہ تو زیادہ پنچ بچ میں لگ جانگے سنو حضر اللہ بھاگنے قرآن پاک اندر کی فرمایا اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دوں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُ قَعْوَةَ الدَّعِي دَعْدَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ بھاگ اپنے بندے دے قریبے جے بندہ اللہ والے جل کے آئے تھے اللہ تھا اڑھ کے ہون دے گناہ گارو اللہ دے تو اٹھا انتظار کر دے سو تو توبہ کر لو حرام تو توبہ کر لو زنا تو توبہ کر لو بدیاں بدکاریاں تو توبہ کر لو اللہ فرمان دے نے مہتے قریبا آئیے صحیح البخاری دی میں ایک کروا ہے سنانی چاہنا فرمایا وَمَا تَقَرْرَبَا عَبْدِ عَلَيَّ بِشَيْئِن اَحَبَّ عَلَيَّ مِمْ مَفْتَرَسْتُهُ عَلَيِّ نبیل اسلام فرمان دے نے اللہ بھاگ فرمان دے نے بندہ جنہ جنہ چیزیں دے نال میرے قریب ہون دی کوشش کر دے فرمایا قربدیاں جنیاں بھی رامانے جنے رستے بھی بندے نوں میرے قریب کر دے نے اونا جو سب نالو پہلی رائے وے کے بندہ میرے فرزان دا پا بند ہو جائے پنجان نمازان دا پا بند ہو جائے جے مالدارت زکاة دا پا بند ہو جائے جے رمضان آگئے دے روزیاں دا پا بند ہو جائے جے پیسہ اللہ باگ نے نانو نف کے خرچے تو زیادہ دے تیدے حاج کر لوے فرمایا جڑا بندہ میرے قریب رانا چاند ہے میرے قربدیاں لزتا لینا چاند ہے ادلے بے سیوے کے میرے فرزان دا پا بند ہو جائے جڑا بندہ فرز دی پا بندی نہیں کر دا قدی بھی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا بے نماز قدی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا بے روز قدی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا کٹھیاں دے گڑھیاں دا مال کے حج فرد ہو گیا حج نے کی دا کدی اللہ دے قریب نہیں ہو زگدہ زکاة دے معاملے جے ڈنٹی مار دا کدی اللہ دے قریب نہیں ہو زگدہ فیصلہ بادیوں میں دسنا چلنا رابط قرب دینی ہے جے فرض نماز اول وقت پڑھنی ہے روزیاں دا انتظار کرنا ہے کہ اللہ دے پیار جب اکھیاں رہنا ہے رب پیسہ دوے تے دس روپے زکاة اندر وعد دینے نے رمضان المبارک دے روزی رکھنے نے جے اللہ توفیق دوے تے بیت اللہ دیاں بھیریاں بانیاں نے لاؤدرہ محبت نامین کہو ہاں بنیاد میں بیان کر دیتی اللہ سانو فرائض دا پبند بنا دے کئی عیدہ شوق نہ پڑھ دینے تے اچھی بولو جنازے شوق نہ پڑھ دینے فرض نماز نہیں پڑھ دے بے کہا اللہ پاک دی قرب دی دلیل نہیں فرمایا؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَا مِنَّوَا فِلَحَدَّا اُحِبَّا فرمایا فرض دی دہری تو بعد حدیث باغ دا ترجمہ سننا میں ایمان تعدا کران فرمایا فرض دی دہری تو بعد جے میں جے میں بندہ نفلی روزیہ جے اگے بد نفلی حجہ جے اگے بد نفلی رکتہ دے سیدیہ جے اگے بد فرمایا فرض دو بعد جے میں جے میں بندہ نفلی عبادت اندر اگے ودہ رہند ہے میں اللہ اس بندے دا محب بن جان گا تے میرا بندہ میرا محبوب بن جان دا ہے رب العالمین دے قرب واسدے کسے قبرستان جا کے لتنڈ کھان دی لوڑ نہیں کسے دربار مزار تے جا کے کٹنے ٹیکن دی لوڑ نہیں کسے مجاور بڑھ کے بیٹھن دی لوڑ نہیں بس فرائز دے نار بہت زیادہ معبد کریا کرو بڑے تھوڑے لوگ نے جنہاں فرض دی نماز دے نار محب دے بڑے تھوڑے لوگ نے کہ جماعت جان دیئے تھی ہو دی جان جان دیئے فیصلہ با دیئے بس ایتھے آ کے زندگی گزارو جماعت کی چلی گئی ہے سمجھ لو جان چلی گئی ہے اللہ تیری زندگی دا کنٹہ ہی بدل دے گا اللہ تیری زندگی دی مٹھاس ہی بدل دے گا پھر کوشش کر سنتا نہ محبت ہو جائے نفلہ نہ محبت ہو جائے کوشش کر اللہ تعالیٰ ذکر اذکار دی توفیق تا کر دے لوگ جی پہلی حدیث بیان ہو گئی ہے سب نہ لو پہلا خوش نصیب جڑا فرائز تے پبندی کر دے پھر اس تو بار جیوے جیوے نفلی عبادت اگے بڑھدہ چلا جائے گا اللہ پاک انہوں قربت خزانے عطا کردہ چلا جائے گا سنیئے دوسرا عمل جڑا رسول پاک نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا أَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دوسرا توجہ نہ سنے آجے یہ دی اندر نبی پاک اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اَقْرَبُ مَا يَكُونُ رَبُّ مِنَ الْعَبْدِ پہلے سی بندہ اللہ دے قریب کے میں ہندہ ہے اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے دے قریب ہندہ ہندہ ہے اَقْرَبُ نبی پاک نے فرمایا ہے سَبْنَا لُو زیادہ قریب اپنے بندہ ہے اللہ اپنے بندے دے او دو ہندہ ہے فِي جَوْفِ اللَّئِ لِلْآخِر جِدُونَ رَادَّ آخری پیر شروع ہو جاندہ ہے فجر تو پہلے جڑا کھنٹہ تو کھنٹے دا ٹائم ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اَقْرَبُ اللَّهُ اپنے بندے دے قریب آکے اعلان کر دے اَقْرَبُ بَندہ آکے اللہ اپنے بندے نو آکے آفرہ کر دے بخشش منگلہ میں معاف کر دیا گا رزق منگلہ میں عطا کر دیا گا شفا منگلہ میں عطا کر دیا گا میرے اردو اٹھے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جے لولے نہیں جے لنگڑے نہیں ادھر ویکھے ہو جے بے باس نہیں تے نبی پاک نے فرمایا اس ٹائم نو زائع نہ کریا کرو اس ٹائم تے اللہ دا ذکر کریا کرو اس ٹائم تے اللہ پاک دا دروازہ کھٹ کھٹایا کرو اس ٹائم تے اللہ پاک دے سامنے رویا کرو صرف ایک حدیث سنا کے میں تجہ عمل بیان کرنا میرے اردو اٹھے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آخری پیر اٹھ دے تھکی ہے نیند نو بڑا پیار کر دے لیکن نیند گربان کر کے اللہ پاک دے سامنے آ جاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا ایو حبو اللہ اللہ پاک اندنال محبت بھی کر دینے وَيَسْتَبْ شِرُو بے ہی اللہ انو بے کے خوش بھی ہن دینے اگلا ٹکڑا سنے ہو وَيَزْتَبْ شَرُو بے ہی او فجر تو پہلے وِتَرْ پَرْ لِيَا ہُن دَا یا نَفْلْ پَرْ لِيَا ہُن دَا اللہ انو بے کے مسکرہ پہن دینے فرمایا اللہ آوازان لان دینے وَيَعَدْ دِی رَانْتِي رَحْمَتْ رَبْدِي کرے بُلند آوازا منگڑ والے ائی کارن کھلا وَيَدْ دِی رَحْمَتْ دَا دَرْوَازَا چھاڑ دروازا مولا والا جو غیران دے در جاوے او نَا مُرَادْ رَوِي وِتْ دُنیا او قدی مُرَادْ نَا پاوے رَبْ فَرْمَاوے جے کر بندہ مَنُو آن بھلاوے لَبْبَئِ کَا یَا عَبْدِي کَمَا تِر رَحْمَتْ بَخِشِ شِبَاوے لَو جی میں دعا میں کرنی ہی میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نکو کار چھیرے بھی بیٹھے اللہ آسانو فجر تو پہلے وِتر پڑن دی لذت نشیب فرماتے اللہ اس ٹیم دے چل دو ہی نفل نشیب فرماتے اور بیٹا کم از کم دو نفل پاڑ لو اے ہی تو آڈی تحجدے بیٹے کم از کم آسانو دو پہلے نا پانچ وجہ دو پہلے پہلے بے اخلاک کدوں یہ تقریباً یارانک کنٹے دی رہا تو گئی ہے تقریباً تقریباً میرے پاہی کم از کم وطری پڑھ لیا تیری اے ہی تحجدو گئی ہے دو دو کر کے چار رکھتاں پڑھ لیا اے ہی تحجدو گئی ہے اے نا دربارہ مزارانو بے عباد کر دیو اور تحجدو دے ٹیم اپنے مسلطیں بچ جاؤ اپنے مسلطیں آ جاؤ اور میں دیکھیا کہ خواتین میں بڑی کسرت دے نال تشریف فرمانے میں اپنیاں بیٹیاں بہنہ ماما دی خدمت گزارش کرانگا سارا تیان اپنے خامند وال نہیں رکھی دا بی بی کو جی تیان نفلہ والوی کر لیا کوئی تیان مسلح والوی کر لیا کوئی تیان وطر والوی کر لیا ٹھیک ہے تیرا خامند عزت کر کھلا پلا اپنے حاک سارے ادا کرتے ہو جو رکھنا لیکن تیان تھوڑا جی اپنے رب والوی کر کے میں اللہ دے بھی قریب ہونا ہے تیان تھوڑا جی موت والوی کرتے قبر والوی کر جنہاں کرا دی اندر بی بیاں سیانیاں لیا جنہاں کرا دی اندر عورتہ سیانیاں لیا ہر رویلے خامند وال دور بھی ان کر کے لیا بیٹھی ہیں رہی دیا اوہی عورتہ بڑیاں سوکھنا زندگی گزار دیا بس کھانا دیو عزت کرو جی کر کے بلاؤ جنہی محبت ملی ہو دینا زیادہ محبت دیو ورنہ کوشش کرو زیادہ وقت مسلے تے گزر جائے زیادہ وقت وٹر تے گزر جائے زیادہ گزر اللہ نہ لگاتا کر دیا وقت گزر جائے لو میں دعا کرنا ذرا آمین کہنا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑھی خواتینوں بھی مسلے تے بین دی توفیق اتا فرما ادراتے زی وکار ہن ذرا تیسرا خوش نصیب دے سن لو جدو بندہ اللہ بھی بڑا قریب ہو جاندہ ہے فرمایا اللہ قریب ہے تے بڑا بہار کر دے ٹکینا دی خاطر اللہ تو دور ٹور گئے ہیں حضراتے زی وکار ہن تیسرا خوش نصیبی شوڑ لو پیغمبر نے فرمایا اقراب ما یکون العبدوں میں ربی ہی وہوا ساجدن فا اکش روء دعا نبی پاک نے فرمایا جدو سیدہ کر دے ہو ٹھونگانا ماریا کرو جدو سیدہ کر دے ہو اے ٹھان تانا باس ہویا کرو آقا فرما دے نے جدو سیدہ کر دے ہو سیدہ ٹکے کریا کرو سیدہ لمبا کریا کرو تے سیدہ رج رج کے دعا ماں پڑیا کرو کیوں فرمایا جدو بندہ سیدہ دے جند ہے اللہ پاک دے قریب چلا جند ہے جس بندے دے اندر ضمیر ہے نا یا جس بندے دے اندر اللہ دی ملاقات دا شہوک ہے میرا ایک سوال ہی آج دے خطبے اندر کابی یہ پاہو اے در بے پنتانی سال دا ہوگئے ہیں کو پنتانی یا منٹان دا ایک سیدہ بھی تیر کو لے گئے سٹھ سال دا ہوگئے ہیں تیرے کو سٹھا سالہ دی اندر سٹھا منٹان دا ایک سجدہ بھی موجود ہے اگر کوئی پردی اندر میری روحانی ماں بیٹھی ہے میں سوال کرنا پچپن سال عمر ہو گئی ہے پچونجہ سالہ دی زندگی اندر کوئی ایک پچونجہ منٹان سجدہ بھی موجود ہے اور یہ داڑیاں سنت نے ٹوپیاں سنت نے مسواکہ سنت نے پیرنا پیر لانا سنت ہے اچھی آمین کہنا سنت ہے اور یہ کاری تکبیر دوری تکبیر کہنا سنت ہے پیرنا پیر ملانا سنت ہے اور لوگوں لمبے لمبے سجدے کرنا میرے نبی پاک دی محبوب سنت ہے ماں اصافر ماندیاں نے میں نبیل اسلام نو بین دی رات نوٹ کے نبیل اسلام شیدے اندر رون دے بیٹا تیرے دکھاندہ میں دعویٰ سعیدے اندر ہے تیرے دکھاندہ علاج سعیدے اندر ہے اللہ دیریاں ساریاں خوشیاں تیرے سعیدے اندر میں چلو جیڑی نماز کاری صاحب اگر پڑنی ہوں دی ہے اے تے بنددی مجبوری ہے کہ تُس ہی اپنے امام دی اقتدا کرنی ہے پر جدوں وٹر پڑو تے بڑے نٹھ کے وٹر پڑو جدوں نفل پڑو تین وری نہیں تین سو وری بھی صبحانہ ربی اللہ علیہ پڑو سبوخن قدوسن رب الملائکہ تیورو کہتی اے تین سو وری پڑو سبحانہ کا اللہ ہم ربنا و بہم دے اللہ ہم مغفر لی کہتی ادھا ادھا کہیں تھا پڑھتے رو ہوں خیر وقت اجازت نہیں دے رہا برنا میں تفصیل بیان کردہ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا وَسْ جُد وَقْطَرِب سونیا سجدہ کردہ جا ساڑے قربدیاں منزلان چڑھ دا جا سیابا بیان کردے رہے نبی علیہ السلام میں لما سجدہ کردے آئیسہ بے کرویچ میں پڑھیا آپ سجدے گئے سیاباں دنے اسی انتظار کردے رہے انتظار کردے رہے سانو دے اے ڈر پہ گیا اٹھ کے بے کیے کہ سجدے دی حالت اندر نبی پاک دی روحی پرواز نہ کر گئی ہوئے میں دعا کر دینا محبت نامین کہوے آجے قبولی دی دی کڑیے میں رحمت نال چھولی پرجاما کہو آمین ایتھے کنی کی دیر رہنے جوان میں ٹر گئے اور پائیدہ میں نو نانی ہوں دا دس پندرہ سال ربانی مسجد میرے مگر جمعہ پڑھے ہے دار القرآن پڑھے ہے میں نو اس نوجوان دا نام ہی نہیں ہوں دا شکل میرے اگے دعا کرو اللہ قبر نور نہ پڑھ دے قاری عبدالمنان شاہ فوت ہو گئے ساری زندگی میرے مگر جمعہ پڑھ دے رہے دعا کر دے اینا دیو نا دا حاک کے نا اللہ قبر نور نہ پڑھ دے جانا میں مہیے دے جانا تشیمیے میں رحمت نال چھولی مصرہ میں پڑھاں گا محبت نہ درد دل نہ آمین کیا جے پہمے آج جائی کیا جے میں رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما بزار اندر بھی مرنے گلی اندر بھی مرنے میں رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما تیرے حکمہ نال میری وفا ہوئے میری کوئی بھی نماز نہ قضا ہوئے دل کر دے مڑ مڑ تیرے کر جاما میں رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما ہر روز میں تیرے اگے آن کھلو ناما اے توارڈے جذبات دی میں اکا شیبیا کرنا اے ربنا پیار محبت دیاں گلان کریا گرو میں ہر روز تیرے اگے آن کھلو ناما تیروں رو کے ترلے پونا ما ہر روز تیرے اگے آن کھلو ناما رو رو کے ارزان سنو ناما دنیا اتو میں تینو رازی کر جاما تیری رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما سجدے دے میند گرو بیٹے سجدے دے میند گرو جس بندے دا سجدہ جنہ لمب ہے انہوں اللہ شکینت بھی انہیں اتا کرتا ہے اللہ انہوں سکون بھی انہیں اتا کرتا ہے لو جی محبتنا سارے آمین کے آج اللہ جی سجدہ کرندی توفیق دیتی ہو تھے لمبے سجدے کرندی توفیق تا فرما دے حضراتِ عزیوکار ہن چوک تھی تھے پنجمی گار سننا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ذَادَانَ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعِلَّهُمْ يَرْجُدُونَ در تے تک ایک حام دی ضرورت نہیں بہر صورت ہن چوک تھی گا نبی علیہ السلام دی سن لو آب علیہ السلام نے فرمایا عورت پرد ہے عورت جی دو کرو باغ نکل دیئے ڈاکو شیطانوی عورت دے مگر چل دا رہن دے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بیو نظران چکا کے چلے آ کرو تے پردہ کر کے چلے آ کرو اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاَقْرَبُ مَا تَكُونُ اِلَى اللَّهُ وَحِیَ فِي قَارِ بَعِدِهَا نبی باغ نے فرمایا کان کھولے آجے جڑے کہیں دینے جی کار عورت واسطے جھیل خانہ ہے جڑے کہیں دینے عورت واسطے کار جڑے جی قید خانہ ہے اے قید خانہ نہیں اے قرب خانہ ہے اے رحمت خانہ ہے اے اللہ دا فضل اللہ نے عورت نو کار دی چار دیواری دا ملک ملکہ بنا دیتا ہے نبی باغ فرما دے نے عورت جی میں جی میں کار دے پچھلے کمرے چھے جائی جان دیئے اوہ میں اوہ میں رب دے کریم چلی جان دیئے اے عوارہ لوگ نے بے دین لوگ نے جیڑے ساڑیاں جوان بچیاں نو برخنا اور نیم برخنا اور اوریانی دی کیفیت اندر اے کال جان جل ہے آئے یونیورسٹیان جل ہے آئے مارکیٹان جل ہے آئے مولان جل ہے دفتران جل ہے آئے اے نہ جوان مردہ دے نہ لینا جوان بچیاں دی جاب دی کوئی شریعت اندر گنجائش ہوئی جی اے جاب بھی حرام جائے اللہ معاف فرمائے کمائی بھی بڑی خطریں والی جی زیادہ تو زیادہ اگر عورت میں کسے مجبوری دے پاروں کرو نکلنے نا ایسی فیکٹریچ کم کرے جتے خواتین کم کر دیا نے ایسے دفتر اندر بیٹھے جس دفتر اندر خواتین بیٹھ دیا نے ورنہ جوان بچیاں میک اپ کر کے جو انداز اختیار کر رہی ہیں اللہ دی قسم اسلامی کلچر نہیں جے مسلمان دا محول نہیں جے رب دا قرب نہیں جے شیطان دا قرب جے رب دی محبت نہیں جے شیطان دی دوست دی جے ساریاں مسلمان بیٹیاں میریاں بیٹیاں نے درہ دل در دے دل نہ دعا کر دے ہو اللہ ڈگرییاں دے نا نا اللہ سانو حیاء دی ڈگری بھی نصیب فرما اور پتر بیچلر کرنا ہے بی ایسی کرنی ہے بیٹا ایڈر وی ہے ایم اے کرنا ہے تو ایم ایسی کرنی ہے اور پتر دو حیاء دی ڈگری بھی حاصل کرنی ہے جے تیریاں اکھاں جے حیاء والی ڈگری نہیں نا جے تیرے دل اندر خیرت والی ڈگری نہیں اے ساریاں ڈگرییاں تیرے باستے وہ بالے جان بند جان گیاں بہر صورت پنجاب کالی دا جیڑا باقی آتے سامنے میں انہا یونیورسٹیوں در نشا بھی آگیا انہا یونیورسٹیوں در بھی غیرتی بھی آگئی انہا یونیورسٹیوں در بے حیائی بھی آگئی بیٹا سانو عزتان علام کر کے اپنے چیرے نو ننگا کر کے ایسی ڈگری تے ایسی تعلیم نہیں چاہی دی اپنی بیٹیاں دے روخ مدارس اندر کرو یا میں تے کہا کرنا جی اللہ نے تیروں چار ٹکے دیتے نے کارندر آلمدہ احتمام کر لیا کارندر کاری شابدہ احتمام کر لیا بہر صورت چوتھی باتے میں میں سلام کرنا ہوتا عزتدار بی بیانوں جیڑیاں کارندر ٹکنا پسند کر دیا نے کارندر رہنا پسند کر دیا نے بلکہ امی حمید رضی اللہ تعالیٰ انہا دے بارے میں پڑے آئے مسلح دے بیٹھیاں نفل پڑھ دیاں پڑھ دیاں سعیدے دے حالت اندر گئی آنے دے امی حمید رضی اللہ تعالیٰ انہا دی روح پرواز کر گئی غیرت مد بی بی اد مارے میں بیکھی ہے حامد زندہ ہے پرہا زندہ ہے باب زندہ ہے ساری زندگی قدی بزار دی شکل نہیں بیکھی جے جائے کہ بندہ ہے کہ جدی دی خاطر دس غیر مار مد نال بیس کرے تقرار کرے آخری گل سوڑ لو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے اللہ سانو اپنا قرب نصیب فرماتے سارے نہیں بولے اللہ فرضا دی محبت نصیب فرماتے اللہ آخری پیر اٹھن دی توفیق اتا فرماتے اتر اس ویڑے اٹھ کے نا اجیدوں دا تو اس ویڑے نیرے چھوٹ کے آنسوں دا دیوانی نا بلاندہ روشن کردہ اللہ نے تیری زندگی دی روشنی ختم کرتی ہے تیری زندگی دی نیرہ ہی تاں کہ اس ویڑے اٹھ کے تو نور نہیں لابدا سجدیچ محنت کر خواتین دی خدمت گزارش کرانگا مسلح بچاؤ آداد گھنٹا پونڈ پونڈ گھنٹا مسلح تے بیٹھو کبر تے نظر رکھو حشر تے نظر رکھو جنت تے نظر رکھو ہر ویڑے ساسوال نہیں نظر رکھی دی کار جہنم بان گئے آجی صاحب میں دیکھیا مذہبی لوگان دے کار بلکل قیاد خانہ کبر خانہ لڑائی چکڑے دی ایک دے پان گئے جدو مسلح بچھڑے نہیں مسلح تے رونہ نہیں اللہ ساڑھی ہیں خواتین نو مسلح تے رون دی توفیق اتا فرماتے رہن آخری گل شوڑ دا فرمائے گل قتم کرنا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ اَدْدْحَائِ اِزَادَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُعْمِنُونُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ اَنْهُمَا دِكُرُو الْعَدَبَ الْمُفَرَدًا درمہ پڑھے آئے ایک بندہ آکے کہہ لگا حضرت میرے کو بڑا وڑا گناہ ہو گیا ہے منو محفی مل جائے گی حضرت فرمان لگے داست تیری ماں زندہ ہے نور نہ پڑھ دے سارے نہیں بولے اللہ کا بر نور نہ پڑھ دے کہ جیدی ماں بھی مارے اللہ حصب تعالیٰ دے تقیاد و محفوظ فرمان ہے اے چند دن دی میں ماں نے اے باپ بھی چند دن دا میں ماں نے بترے ڈمتھے وٹھنا پایا کر جو کو جی ماں باپ دی بجاتو ہے اے اس باب بڑے میں کچھ نہیں کر سکتا دے نظر ہی چکا آکے رکھ لے کچھ نہیں کر سکتا جاں دے کمز کم وہ کھنچا یہاں ہی پیدا کر لے کچھ نہیں کر سکتا ماں باپ واسده اب بدبختہ دعا ہی کر دیا کر انہوں نے دی وحری بڑھ گئے جڑے تیرے چیرے دی مسکرہ بے کے بیماری کا پل جند دیں آکے آکے آماہ فوت ہو گئی ہے تیخیر بندہ ٹر گیا گالگلی سنے ہو کوئل شگرد بیٹھا کر لگا حضرت انہیں آکھیں میں وہ ڈھا گناہ کیتا ہے تو تجھے یہ کیا ماں تیری زندہ ہوں یا کیا فوت ہو گئی یہ ماں دائی تھے کی تلق سی مفسرِ قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے لا عالم امالن اقرب الاللہ من بر الوالدہ میں جنہ قرآن پڑھے نبی پاک دی شکر دی کیتی ہے اللہ تعالیٰ دے قریب کرنوالی جڑی نیکی سب نہ لو زیادہ میرے علم اندر اوئے وے کے بندہ اپنی مانا نیکی کرے اللہ زندگی پر دے گناہ وہاں فرما دے دے حضرت محمد بن عون رحمت اللہ لہذا دی گال سننا انہیں آواز ماری بیٹھے محمد آج کال عربام نام راکھ دے انہیں جنی تیزی نہ ماں نے آواز ماری نہ اور بیدہ ترگمہ کرنا انہوں نے انہیں تیزی نہ کہا جی امی فَعَلَا سَوْتُهُ ماں دے لیول دے بتا بسوند دے مطابقے دی بھی آواز ہو گئی تے حضرت فرما دے انہیں دیر تک میں نو سکون نہیں آیا جنی دیر تک میں دو غلام ازاد کر کے تے اسے کمی دی بھی اللہ کو لو معافی نہیں منگی اور بیٹا پیر خانہ دے تیرے کارندر میرے علم انہیں جمعہ میرا ختم ہو گیا ماں نہ لو وڈہ پیر کرائی اور باب نہ لو وڈہ پیر کرائی باب نہ لو بڑا دس رابدہ ولی کرائی جن نے تینوں حلال کھوایا جڑا تیرا باب تو ہیر پرستے جڑی تیری ماں پردے والی شرم والی غیرت والی تُو ساری زندگیوں دے پیر تو ہو کے پینتا روے تُو اوہ نہ دے ایک لمحے دی خدمت دہا کدالی کر سکتا اور یاد جنس ہے ابھی اور نے کہا اللہ دے نبی میں یمن تو چلے ہیں مانو موڑے ہیں تے چکے تھے بیت اللہ دا تواف کرایا ہے دن سو ماہ دی خدمت دا کدہ کر دیتا ہے فرمایا بچے آجے دے درد زیدہ بھی حق دا نے کیتا جی دو پتہش ملے تیری ماں نے تکلیف اٹھائیے جی دے ہو دی بھی حق دا نہیں ہویا لاؤ جی میں ماشاءاللہ بڑے ہی اختصار دنال تو اٹھے سامنے پورا ایک سلیبز رکھ دیتا ہے بیٹا ہے دروے ایک جی زندگی بسر کرو ایک تے فرزان دے معاملے چے غفلت نہیں کرنی اور ایدھر ویکھو گاگ ٹر جائے گا تے پھر آ جائے گا جمعہ سنے چکے مارکیٹرز بین دے ہو گاگ ٹر جائے گا تے کچھ بولو نصیب دار عزقی تے جاندہ ہوری بول دی نصیب دار عزقی تے جاندہ پر زور دی جماعت ٹر گئی تے ساری زندگی واپس آنی اثر دی نمال ٹر گئی ساری زندگی واپس آنی حساب نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے بلا وجہ اثر دی نمال چھڑ دیتی اللہ پاک ادھر سارے دن دے عملی برباد کر دیتا ہے فرمایا جدی جماعت فوت ہو گئی اثر فوت ہو گئی سمجھو دا مال بھی برباد ہو گیا او دی اولاد بھی برباد ہو گئی اللہ فرائض دا پبند بنا دے تے رات دے آخری پیر اٹھن دی اللہ توفیق تا فرما دے بیٹے سجدیاں تے بڑو رشتے دارانو چھوڑ دے چاچے تائے نو ڈسکس کرنا چاچے نے اپنا حساب دینا ہے تائے نے اپنا حساب دینا ہے بہنوئی نے اپنا حساب دینا ہے اچھی بولو سارے ملکے بولو سانو اللہ نے کس دا جاجب بنایا حسین دے اپنے ملجے تھے لے ڈانو میرے میں کتے کھڑا میرا کرتوو تے وے کہ منو نہ سورت فلک دا ترجمہ ہوندہ دست بستہ رابطہ واسطہ دے کے کہینا اٹھاں بزاران دے اندر کم از کم چار پانچ جگہ تھے بلکہ میں نو کئی دکانہ دا بھی علم ہویا ہے او تھے ترجمہ کلاس جاری ہی او تھے بیٹھو ترجمہ کلاس اندر بیٹھنا اللہ دے قرب دی دلیلیں اللہ ساڑھے سجدیاں نو اے ہو جا بڑا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کریے دو رحمتہ دے سارے دروازے ہی کھول دے اللہ جڑیاں بیبیاں پہنا کرندی چار دیواری چھے بیٹھیاں نے اللہ پاک اپنی رحمتنا انہوں نے دو ماہ جہانہ دیا خوشیاں نصیب فرما اللہ سا انہوں اپنی والدانہ محبت تے قدر کرندی توفیق تا فرما جو کچھ لکھے آئے بیچ نصیب ساڑے اوہوئی توں لینا اوہوئی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کارے میں سینہ میرا تیرا فیصلہ بادیا کی چگڑا ذرا اچھی بولی نہ تو رہنا جی میں حضرت ابن عباس نے فرمایا سی نا میں نہیں جاندہ کہ ماں نہ نیکی کرنے لگو وڈی بھی کوئی ایسی نیکی ہے جی رابدے قریب کرے تو میں ماشاءاللہ وظیفہ ہیان دے بارے بڑھا لے آئے تو میں بھی یہ ہو جائے وظیفہ کوئی نہیں جاندہ جیڑا تو انہوں ہونے میں دسان لگا جیڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھ دا رہی دا اللہ پاک انہوں اپنے قرب دیاں بلندیاں عطا فرما دے رہی دے چال دے پھر دے بتا کی کام از کام پائیں دہزار وڈی تے پڑھ دیا کرو ڈیلی کیڑا وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حاجی صاحب میں نہیں جاندہ ما عالم و ذکرن احبہ اللہ من حادہ کلمات العربع اللہ دی قسم میں میں نہیں جاندہ پنجی سال ہو گئنے وظائفتے لکھ دیاں وظائفتے پڑھ دیاں وظائفنوں شکھ دیاں اللہ دی ہاں بندے نوں سب نہ لو زیادہ اللہ دے قریب کر دینا لار اگر کوئی ذکر ہے اووے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ امان درنہ سارے اکبری پڑھ کے سناو دکانتے بیٹھے پڑھو حاجی صاحب بسترے تھے نید نہیں ہوں دی پڑھو کھر بیٹھے پڑھو سبحان اللہ اللہ جی تسی پاک ہو الحمدللہ اللہ میں تاڑے گلے شکوے نہیں کرتا لا الہ الا اللہ اللہ تاڑتو سوا میرا کوئی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ تو اڑی ذات بھی وڈی ہے تیوچھی بولو اللہ تیری بات بھی اللہ فرماد نے جا بندے ہیں میں تنو معاف کر کے اپنی پاک تے وڈی جنت دم اہمار بنا دیتا ہے انشاءاللہ سارے وظیفہ پڑھ دی رو گرے انشاءاللہ اب بیماروں پڑھو اللہ شفاہ تا کرے گا بے اولادوں پڑھو اللہ اولاد تا کرے گا اچھی بولو سانو کسے چھلے دی لوڑ کڑے دی لوڑ بازو اپنے چیک کرو نبی پاک نے فرمایا سی کڑا پایا ہی تاگا پایا ہی اے تیری کمزوری جو ہور اضافہ کرے گا تیری بیماری جو اور اضافہ کرے گا سانو کسے چھلے کڑے تاگے تاویز دی لوڑ نہیں ساڑھلی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبری کافی ہے ایک دفعہ سارے امان در نہ پڑھ کے سنو اکو یاری کلے رابوالی باقی یاریاں سب خواریاں جنہاں رابدیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی کدی یارنہ بھی یارنہ بھائیے جڑے یار بے نماز ہوڑے تھے سکے پراہ دل پھری بیٹھے نے تو سمجھنے ہے بے نماز دیرنا وفاہ کرنگے اللہ سانو اپنا قرب نشیر فرما سبحان ربکہ رب العزت و میاشفون و سلامنے للمرشلین والحمدللہ رب العالمين